ارنج ٹرین کب چلے گی ایک اور تاریخ سامنے آگئی حکومت کا 30 جولائے تک ارنج ٹرین منصوبہ مکمل کرنے کا اعلان سبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب کچی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر ارنج لائن ٹرین منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے عوام کو لا جواب سرویس فراہم کرنے والے افسران کا ایک اور کارنامہ پی آئیے کے پانچ افسران جالی واؤچرز کے ذریعے کروڑوں روپے ہڑپ کر گئے انتظامیہ نے ایجنٹوں کو جاری فری ٹکٹوں کا ریکارڈ طلب کر لیا حکومت کی ادم دلچسپی قائد عظم لائبریری سمیں تمام لائبریریوں کو لا وارس چھوڑ دیا گیا لائبریری سربراہ کی ادم تقروری سے انتظامی امور متاثر ہونے لگے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ نہ ہو سکا آشیانہ اقبال سکینڈل میں شہباز شریف کی ساتھویں پیشی شہباز شریف اور مسرور انور کے آکاؤنٹ میں پچپن ملین روپے منتقل ہوئے نیاب پروسیکیوٹر یہ مسرور انور کون ہے عدالت کا استفسار مسرور انور شریف فیملی کا ملازم ہے نیاب کا جواب مسرور انور کیش لے کر جاتا ہے سمگلر نہیں آشیانہ سے کوئی تعلق نہیں وقیل شہباز شریف کا جواب جسمانی ریماند دینے کی نیاب کی استعداد مسترد شہباز شریف آٹھ روزہ جوڈیشل ریماند پر کورٹ لقپت جیل منتقل ٹی وی اخبار میز کرسی بستر برطن اور میٹرس دی مل گئے شہباز شریف کو جیل میں بی کلاس دے دی گئی جناس پتال کی ٹیم کا شہباز شریف کا جیل میں طبی معاینہ کمر، گردن اور مہروں کا خصوصی چیک اپ کیا گیا سابق وزیراعلا کو جیل کے کچن کے ساتھ بیرک میں رکھا گیا ہے بی کلاس اہولیات دینے کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری موسیقی اعتصاب عدالت کے باہر لیگی کارکنان اور پولس کے درمیان جھٹ پے مظاہرین کی عدالت میں داخل ہونے کی کوشش، رکاوٹیں اور بیریرز ہٹانے کے لیے تھڈے مارے پولس کا حالات کنٹرول کرنے کے لیے کارکنان پر لاتھی چارج لیگی خواتین کی بھی پولس اہلکاروں کے ساتھ دھکم پھیل پولس نے متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا لاتھی اور گولی کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنان کے نعرے بازی مریم اورنگزیب کی انڈوں کے ساتھ انٹری پورامن کارکنان پر لاتھی چارج قابل مضمت ہے پولس گرفتار کارکنان کو فوری رہا کرے عمران خان شہباز شریف کے بغز میں مبتلاہ ہیں سو روز میں صرف علیمہ خان کی چوری پکڑی گئی ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی گفتگو نون لیگ کے پورامن مظاہرین پر پولس نے تشدد کیا ہمارے کارکن پورامن تھے پولس نے اشتیال دلایا ملک احمد خان پرویز ملک بولے پولس نے غنڈا گردی کی انتہا کر دی ہے نون لیگ کی خاتون بکیل کا انوکھا انداز غصے میں آستینیں چڑھا لیں خبردار جو مجھے روکا لیڈی پولس اہلکار نے اس سے میچ پڑ گیا شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر کمرہ عدالت کے باہر ریسلنگ کے مناظر لاتوں مکوں کے استعمال کے بعد دھکم پیل پولس اہلکاروں کی بیچ بچاؤ کرانے کی کوششیں دلچسپ فوٹیج لاہور نیوز کو موصول مظاہرین گلے پڑ گئے پولس نے جواب دیا سب کچھ پہلے سے تیشدہ منصوبے کے تحت ہوا حمزہ شہباز نے ہدایات کی نون لیگ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے کل سپریم کورٹ نے نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا جس پر انہوں نے غنڈا گردی کی صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا رد عمل خاجہ برادران کے لیے جھٹکا کیسر امین بٹ نے راز اگل دیئے پیرا گون کے اصل مالک خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق ہیں ندیم زیا سوسائٹی کا آکاؤنٹ چلاتا ہے مجھے بڑے طریقے سے ہٹایا گیا کیسر امین بٹ کی سیشن کورٹ میں ایک بار پھر خاموشی سے پیشی ایک سون چون سٹھ کا بیان دیا کیسر امین بٹ باقاعدہ طور پر خاجہ برادران کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن گئے نیب کی درخواست پر کیسر امین بٹ کا سات روزہ جوڈیشل ریمان منظور فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں چھوٹا بندہ پکڑا جائے تو شور نہیں پڑتا شریف لوگوں کو نیب سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں نیب میں پانچوں وقت نماز ہوتی ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے ایک ملزم سیاستدان تو تین دن میں ستائی سپارے پڑ گیا ملزمان کے لیے گھر سے مینیو کے مطابق مرضی کا کھانا آتا ہے دو دو تین تین بیویاں ہیں ملاقات کا احتمام بھی کرتے ہیں پھر بھی میڈیا مصبت باتیں اجاگر نہیں کرتا بی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کا الہمراہ میں دبان خطاب گورنر پنجاب بی جی نیب کی خدمات کے مطرف چودری سرور کہتے ہیں بی جی نیب شہزاد سلیم سیاستدان ہوتے تو بہت ترقی کرتے نیب کا مقصد عظیم تر ہے کرپشن ہی برائی اور ناکامی کی جڑھ ہے کام گیا بھی تب ملے گی جب طاقتور کا پہلے کمزور کا اعتصاب بعد میں ہوگا اور چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکی بن سار کی زیر سدارہ جولیشن کمیشن کا اگلاس جسٹس سردار شمیم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی سفارش چیف جسٹس آئی کورٹ انوار علاق رما ماں 31 دسمبر کو ریٹائر ہوں گے